بیس سو پندرہ میں پہلی بار یونین کانسل کے چیرمن منتخب ہوئے بیس سو اٹھارہ میں ایم پی اے اور پھر ساتھی سبائی وزیر بن گئے کیا آپ نے آپ کو خوش قسمت سمجھتے ہیں؟ میں بالکل خوش قسمت ہوں اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے اور شاید نہیں بلکہ یقیناً میری والدہ کی دعائیں اور میرے جو یونین کانسل کے جو غریب لوگ ہیں جو کچھی عبادی کے رہنے والے ان کی دعائے اور سپورٹ شاید اس میں بہت بڑا ان کا عمل دخل ہے اللہ تعالیٰ نے جو اتنے کم عمر میں اتنی کامیابی دی ہے تو اس میں یہ دو فیکٹرز میرے خیال سے بہت زیادہ ہیں ہنگو میں پیدا ہوئے بیس سی کمپیوٹر سائنس میں کی خاندان میں سے کوئی سیاست میں نہیں تھا پھر کہاں کمپیوٹر سائنس اور کہاں سیاست کیسے آگئے؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے میں ایڈورڈز کالیج میں پڑھتا تھا اور اس زمانے میں لائیرز مومنٹ سٹارٹ ہوئی خان صاحب کا انہوں نے بہت زیادہ اٹریکٹ کیا یہود کو ہمارے بھی کلاس میں ہم کچھ لڑکے تھے جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف بہت زیادہ مائل ہوئے تو ہم لائیرز مومنٹ میں بڑا ایکٹیولی آئے سامنے پھر خان صاحب کے ساتھ اسلامی جمعیت طلبہ کے کچھ لڑکوں کی بدمزگی ہوئی پنجاب انیورسٹی میں تو اس کے بعد ادھر کی یود بہت زیادہ اٹھی پھر ہم نے آئی ایس ایف بنانے میں بہت اہم رول پلے کیا اور کمپیوٹر سائنس کا تو میں خود سوچتا تھا کہ کمپیوٹر سائنس کا کیا وہ ہو سکتا ہے لیکن جب مجھے منسٹری ملی تو وزیراعظم صاحب نے کہا کہ اس کو سائنس اور آئی ٹی کی منسٹری دیتے ہیں تو وہ جو میری ایڈیوکیشن تھی وہ بہت کام آئی کمپیوٹر سائنس کی ایڈیوکیشن ہے اور سائنس اور آئی ٹی کی منسٹری مل گئی پھر اسی زمانے میں جب ہم سٹیڈیز بھی کر رہے تھے تو ہماری انصاف ڈاٹ پی کے کی ویب سائٹ کو پورا ریویم کرنا تھا سوشل میڈیا ٹیم بن نہیں تھی ہماری آپ کو پتہ ہے تحریک انصاف کی تو سوشل میڈیا میں بہت زیادہ پریزنس رہی ہے ابھی بھی ہے آپ تو پی ٹی آئی خیبر پختون خواہ سوشل میڈیا کے ہیڈ بھی رہے جی سوشل میڈیا کا مہیڈرا انصاف ڈاٹ پی کے کے بنانے میں اور اس زمانے میں انصاف ڈاٹ پی کے کو ایشیا کا بہترین انٹریکٹیو ویب سائٹ کا ایوارڈ بھی ملا تو اس میں پھر ہم نے وہ جو آئی ٹی کی ہماری توڑی بہت سکلز تھی وہ اس میں بہت کام آئی ہماری زندگی میں ایک فیصلہ کن مرحلہ ایسا بھی آیا ایک طرف گریڈ ستارہ کا اپوائنٹ میں لیٹر گھر پر پڑھا تھا اور دوسری طرف پی ٹی آئی کا ٹکٹ پر انتظار میں تھا تو آپ نے تحریک انصاف کے ٹکٹ کو چنا یہ کیا واقعہ ہے اصل میں جب میں ٹاؤن ممبر تھا تو اس وقت سے مجھے لوکل گورنمنٹ کا سسٹم پڑھنے کا بہت شوک ہوا ریڈنگ کا تو ہم نے کافی بکس پڑھی پھر ٹی ایم او کے ایگزیمز آئے پبلک سرویس کمیشن کے ان میں یعنی چالیس ازار میں سے چالیس لوگوں نے کالیف آئی کیا بہت بڑی ایک نیوز تھی بہت میرے فیملی کے لیے بہت ایک خوشخبری تھی تو ان دنوں میں پھر یہ ٹکٹ کا ہوا ہمارے ادھر انٹرویوز ہوئے میرا تو پولٹیکل کافی سٹرگل تھی تو پھر میرے پاس چائس ہی آئی وزیراعظم صاحب جو ہیں ہمارے قائد ان کی طرف سے یہ پیغام موصول ہوا کہ آپ کا کیا ارادہ ہے آپ نے الیکشن لڑنے یا پبلک سرویس جوائن کرنی ہے خٹک صاحب نے بھی یہی مجھے آفر کی لیکن لیڈرشپ کا یہ خیال تھا کہ مجھے الیکشن لڑنا چاہیے میرا تو ویسے بھی ایس سچ نہیں تھا لیکن فیملی کی طرف سے بہت ریزیسٹنس تھی کہ پورا ایک کیریئر ہے کیریئر سیکیورٹی ہے اتنے بڑی کمپیٹیٹیو ایکزیم میں آپ آگے آئے ہو تو یہ ایک بڑا مشکل فیصلہ تھا لیکن جب وزیراعظم صاحب نے چیئرمن صاحب نے خود کہا کہ آپ کو الیکشن لڑنا چاہیے تو پھر ہمارے پاس کوئی دوسری دوسرا آپشن نہیں تھا آپ کی شخصیت بڑی ٹھہری ہوئی اور دھیمی ہے جبکہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا سیل بہت جارہانہ تھا ان دونوں کا ملاب کیسے تھا ان میں تضاد نہیں ہے پاکستان تیری کی انصاف پہلی پارٹی ہے جس نے ایک کوڈ آف کنڈکٹ بنایا ہماری بہت زیادہ جو فالوئنگ ہے خان صاحب کی وہ یوت ہے تو یوت کے ساتھ ایگریشن جو ہے وہ ایک نیچرل لنک بنتا ہے ہمارے پاس بہت زیادہ ایسی ریپورٹس آئی کہ ٹرولنگ ہوتی تھی لوگوں کو گالیا پڑتی تھی اور ان کو پھر لنک کیا جاتا تھا کہ یہ تیری کے انصاف کے لوگ ہیں اکثر فیک آئیڈیز بھی بنی ہوتی تھی دوسری میڈیا سیلز نے بالخصوص مسلم لیگنون کی سوشل میڈیا سیل نے تو اس کے لیے ہم ایک کوڈ آف کنڈکٹ بھی لے کر آئے اور ہم نے اس چیز کو ہر فورم پہ بہت یعنی دبے الفاظ میں نہیں بلکہ اوپن لی ہم نے اس کو کرٹیسائز کیا کہ ہر بندے کو اپنی رائے دینا اپنی پولیٹیکل آئیڈیالوجی کو سپورٹ کرنا اور ہمیں بھی یہ رائٹ حاصل ہے کہ ہم منطق کے ساتھ اس کا جواب دیں آپ کو سب سے پہلے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا وزیر بنایا گیا پھر وزارت بلدیات دے دی گئی اور پھر بعد ازاں وزارت اطلاعات اور ساتھ ہی ہائر ایڈیوکیشن دے دی گئی اتنا تھوڑا تھوڑا عرصہ کام کرنے سے آپ اپنی پفارمنس تو نہیں دکھا سکے ہوں گے کیا واقعی ایسا ہے ایکچولی میرے جو ووٹرز ہیں اور جو سپورٹرز ہیں ان کی بھی یہ رائے ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو مجھے ہر ڈپارٹمنٹ کے انز اور آؤٹس کا پتہ چل گیا ہے مجھے سائنس اور ٹیکنالوجی کی منسٹری تقریباً سولہ مہینے میرے ساتھ رہی اور اس میں وہ چھوٹا ڈپارٹمنٹ ہے لیکن اس میں مجھے لرننگ کا بہت بہت بڑا موقع ملا کیونکہ اتنے لیول پہ کبھی سرو نہیں کیا تھا تو یہ میں سمجھ دا ہوں کہ ایک تو ڈائیورس ایکسپیرینس میرا ماشاءاللہ بہت آگیا ہے کہ ہر قسم کی جو ایچ آر ہے یا اپریشنل سائیڈ ہے اس کو میں دیکھ رہا ہوں ڈبل ایجڈ ہے آپ ٹیک کہہ رہے ہیں کہ اتنا زیادہ تو پرفارمنس نہیں شو ہو سکتی اتنے کم ٹائم میں لیکن ایک ایڈوانٹیج مجھے یہ ہے کہ سب ڈپارٹمنٹ کا مجھے اندازہ لگیا ہے کہ اس میں کیسے کام ہو رہا ہے کہاں پہ لیکونہز ہیں کون کون سے انیشیئیٹیوز ہم لے چکے ہیں کون سے لینے چاہیے ہیں تو یہ ایک فائدہ ہے مجھے بہت چھوٹی عمر میں وزیر بن گئے اب میٹنگز کے اندر سیکریٹریز سارے موئمر ہوتے ہیں تو آپ ان کے سامنے بیٹھے ہوئے احساس کمتری یا احساس کمزوری تو نہیں ہوتا ان کے سامنے بطور ایک جونئر کے مجھے مناسب نہیں لگتی کہ کوئی بہت سینئر شخص آپ کو سر کہے یا جیسے یونیورسٹیز میں وائز چانسلرز ہیں وہ بڑے قابل اور پروفیسرز اور لیکچررز بہت زیادہ سینئر لوگ ہوتے ہیں تو وہ جس طریقے سے رسپیکٹ کرتے ہیں تو وہ مجھے لگتا ہے کہ اکثر میں ان کو منع بھی کرتا ہوں کہ آپ بہت رسپیکٹیبل ہیں میں ان کو اکثر سر کہتا ہوں جو وائز چانسلرز ہیں یا پروفیسرز ہیں تو وہ اس پہ اکثر جو ہے وہ مجھے برا بھی مناتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں آپ کو سر کہنا چاہیے یہ آپ کے اس کے خلاف ہے پروٹوکول کے خلاف ہے لیکن احساس کم تری تو نہیں لیکن ایک چیز یہ ہے کہ کبھی احساس برتری میں میں مبتلا نہیں ہوا کبھی اس کا شکار میں نہیں ہوا حکومت کی ترجمانی بہت بڑا مشکل کام ہے ظاہر ہے جب خیبر پختونخواہ حکومت کی ترجمانی کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ جھوٹ کا بھی سارا لینا پڑتا ہوگا کیا واقعی ایسا ہے اصل میں ایک تو میری یہ کمیٹمنٹ ہے کہ کبھی جھوٹ نہ بولوں اگر کسی جگہ پہ مجھے لگے کہ میرے سچ کہنے سے نقصان ہو سکتا ہے تو ادھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سچ ہی نہ کہا جائے ادھر خاموش رہا جائے لیکن یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ مشکل وقت سامنے آتے ہیں جب آپ جیسے سینئرز کو کنفرنٹ کرتے ہیں میڈیا میں تو کبھی کبھی اس طرح کی سیچویشن امرج ہوتی ہے لیکن کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ کبھی جھوٹ نہ بولیں جہاں تک انفارمیشن ہے جس چیز کی مجھے معلومات ہے وہ میں شیئر کر لیتا ہوں اور جس کی نہیں ہے میں کلم کھلا یہ کہہ دیتا ہوں یہ شاید اکثر انکرز بھی مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ ایسے نہ کہا کریں لیکن میرے پاس جس چیز کی معلومات نہ ہو میں اوپنلی کہہ دیتا ہوں کہ اس کی میرے پاس معلومات نہیں ہے میں اس پہ آپ کو جھوٹ نہیں بول سکتا ہاں وزیرالہ خیبر پختون خواہ محمود خان صاحب کے بہت قریب تصور کیا جاتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ بہت ساری لابیاں بھی ہیں جو ان کے مقالف ہیں کابینہ میں بھی اختلافات ہوتے رہتے ہیں کیا حکومت کے ڈی سٹیبلائز ہونے کا تو کوئی ڈر نہیں ہے خیبر پختون خواہ میں تو الحمدللہ کوئی ایسی لابی موجود نہیں ہے وزیرالہ صاحب ایک انتہائی شفیق بڑے بائی کی طرح سب کو ٹریٹ کرتے ہیں کچھ جگہوں پہ توڑی بہت غلط فہمی آتی جو ابھی مکمل طور پر ریزولو ہو چکی ہے کے پی میں ہماری دو تہائی سے زیادہ اکثریت ہے پولیٹیکل فرنڈز پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ہم الحمدللہ کامیابیہ سمیٹ رہے ہیں کچھ ایسے ازلائیں جہاں پہ دوسری جماعتوں کا مکمل صفایہ بھی ہو گیا جیسے اگر میں آپ کو ریسنٹ ایک اگزیمپل دوں تو بونیر میں جو ہے وہ مسلم لیگ نون مکمل طور پر زم ہو گئی ہے پاکستان تریق انصاف میں تو پولیٹیکل فرنڈز پہ اگر آپ سینٹ کی بات کریں تو سینٹ میں ہم نے میجورٹی لی بارہ میں سے نو سیٹے پاکستان تریق انصاف کے حصے میں آئی جو کہ ہمارا حق بنتا تھا تو دو تہائی اکثریت کے ساتھ مجھے تو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی کہ حکومت ڈی سٹیبل ہو یا کچھ ہو بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خیبر پختون خواہ کے عوام کی سیٹیسفیکشن جو ہے وہ اس حکومت سے الحمدللہ بہت زیادہ ہے اور ایسی کوئی صورتحال مجھے تو بلکل دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا